طالبان حکومت کے آنے کے بعد سے پاکستان نے خطے میں اپنا بڑا پوزیٹیو اور اہم کردار ادا کی ہے اس کے علاوہ کشمیر کا معاملہ دیکھ لیں ایف ایٹی ایف پاکستان چین تعلقات پر امریکی دباؤ اور پہلی قومی سلامتی پالیسی ان تمام معاملات پر حکومت اور اسٹیبلشمنٹ ایک پیچ پر نظر آئیں اچھا دفاعی اور خارجہ پالیسی کے حوالے سے آپ اس سال کو کیسے دیکھتے ہیں خارجہ پالیسی کے لحاظ سے بعض کامیابیاں ہیں جس میں کہ آپ نے جیسے ذکر کیا کہ افغان سولیشن ہمارا جو ہم نے اس میں ایک دور ادا کیا وہ بڑا پوزیٹیو اور بڑا کامیاب رہا اس کے علاوہ آپ دیکھئے کہ ہم نے یہ اوائیسی کانفرنس بھی کروائی اور افغانستان کے جو ایشوز ہیں ان کو بڑا افیکٹیو ہم دنیا کے سامنے لکھنے میں کامیاب ہوئے یہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ ہمیں اس میں کوئی ضرورت نہیں چی کہ ہم ان کوئی نمائندگی کرتے ہیں لیکن نمائندگی کی ضرورت اس لیے تھی کہ افغانستان اگر ڈی سٹیبلائز رہتا ہے تو اس کا پاکستان کو خمیادہ بکتنا ہوگا تو اس لیے ہمارے یہ اپنی ضرورت ہے کہ افغانستان وہ کسی نے کسی طرح سٹیبلائز کیا جائے لہذا ہم ان کے قوس کو ان کو پوری طرح ایڈوکیٹ کرتے رہیں تو یہ ہماری ایک تھی پھر یہ کہ کووڈ کی وجہ سے کووڈ کی وجہ سے کرتارپور کا جو تھا ہماری اچھیومنٹ وہ کافی وہ بند رکھنا پڑا اور کیا اس میں بھارت خوش تھا کہ یہ رہے اسی طرح لیکن ہم نے گروڑل مینٹین کی اور دوبارہ اس کو فعل کیا کرتارپور کوروڈر کھل گیا یہ ہمارے لیے کافی میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھا جیسٹر تھا ہے کشمیر کے معاملے میں ہماری پالیسی کوئی اچھی نہیں رہی کیونکہ کشمیر کا قصہ جو ہے وہ ہم اس کو دنیا میں سامنے لانے میں کامیاب نہیں رہے اس پہ ہم نے وہ سفارتکاری نہیں کی جس کی ضرورت تھی اور نتیجہ یہ کہ کشمیر کے حوالے سے آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ اتنے سیٹسفائیڈ نہیں ہیں جو سفارتکاری یا کشمیر کے معاملے میں اس حکومت نے اچھا پرفارم کیا لیکن اگر ہم اس حکومت کی بات کر رہے تو یہ حکومت ہمیشہ کشمیر کے حوالے سے کرائیڈٹ لیتی دکھائی دیتی ہے اور اکثر یہ کہتے دکھائی دیتے ہیں جو پرانے جو حکومتیں تھیں پرانے وزر آزم تھے انہوں نے تو کشمیر پر ہمیشہ بات ہی نہیں کی لیکن عمران خان سے پہلے وزیر آزم جنہوں نے عالمی سطح پر کشمیر کے مسئلے کے حوالے سے بات کی کھل کر اس کو ہائلائٹ کیا ابھی مطلب کیا فلوز رہ گئے ہیں جن کو فکس کرنا ضروری ہے یہاں پہ یہاں پہ ایک جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ جب آرٹیکل 370 انہوں نے اپلوگیٹ کیا وہ ایک نائیڈیشن کے اپنی چارٹر کی اور ان کی ریجولیشنس تھی اس کے خلاف بردی تھی لہذا چائنہ نے اپنے طور پر ایکشن کر کے تو کچھ اناکہ قبضہ کر لیا اس میں یہ یہ لاداق میں اور اگر یہ چائنہ نے ادھر علاقہ کیا تو اس کے مطلب یہ کہ چینہ نے اس اسیشو کو ایک دفعہ دوبارہ انٹرنیشنلائز کیا ہمیں وہ اپرچنیٹی یوز کر کے ہم نے سفارتکاری کرنی تھی کہ دنیا میں ہم اپنے ڈیلگیشن بغیرہ پیجھتے اور پوشش کرتے کہ عالمی رائے جو ہے اس سٹیج کے اوپر اس کو مطارق کیا جاتا آرٹیکل 370 کے اپرگیشن کے خلاف لیکن وہ ہوا نہیں نتیجہ یہ کہ آج ہم تقریباً ایک سٹیگرنٹ پوزیشن پر کھڑے ہیں اور کشنیر کے معاملے میں کوئی پیشرفت ہوئی نہیں تو دو سال اس میں ضائع ہو گیا ہے یہ ہونا چاہیے تھا کہ یہاں پہ کچھ نہ کچھ ہم پیشرفت کرتے ہم نے اس کو ایک فیٹر کمپلی کے طور پر تسلیم کر کے چھوڑ دیا اور ابھی دنیا بھی اس کو بھول گئی تو وہ آرٹیکل 370 کا قصہ جو ہے وہاں رہے ہاں سے نکل چکا ہے تو یہ نہیں ہونا چاہیے تھا یہاں پہ نتیجہ کہ فورن پالیسی میں ہماری ایک کمزوری رہی اور ہم اس میں کامیاب نہ ہو سکے دوسری طرف یہ ہے کہ ہم نے انٹرنیشنل ٹرکٹ بحال کرائی یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک ٹیرزم کو کنٹرول کرنا یہ افغانستان کے ایشو سے ریڈیٹڈ سی چیزیں اور نتیجہ یہ ہے کہ آپ اس معاملے میں کافیت تک کامیاب رہے ہیں انٹرنیشنل گیمز وغیرہ یہاں پہ روای ہوئی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی فورن پالیسی میں دوسروں کے ساتھ معاملہ ٹھیک چل رہے ہیں اور لوگ آنا چاہ رہے ہیں ابھی آپ کو کئی انڈکیشن سے آسٹریلیا نیوزی لینڈ وغیرہ دبارہ دے رہے ہیں کہ یہ آئیں گے پاکستان تو یہ بھی ایک اچھیومنٹ ہے کہ آپ نے جنہوں کی قیدان دوبارہ اپنے فورسی کی وجہ سے دوبارہ ان کو بحال کیا تو اس طرح ایک مکس بیگ ہے جہاں پہ کچھ اچھی ہیں کچھ سمجوریاں ہی ہیں کچھ اچھیومنٹس ہیں کچھ توسز ہیں ایسے ہی ٹھیک ہے